تو دوستو آج ہم بات کریں گے رتن انڈیا انٹرپیزز کے سٹاک کے بارے میں رتن انڈیا انٹرپیزز کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ این ریجسٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلی ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتار ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے اور جو سٹاک ہے وہ یہاں پر لگاتار اپنے سٹرینڈ لائن کو فالو کرتے ہیں اوپر جارہا ہے سٹاک نے ملٹیپل ٹیمز یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد ہم کو سٹاک میں تیجی دیکھنے کو ملی ہے اور آج بھی ہم کو یہاں پر سٹاک میں 2.41% کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہم سٹاک میں بہت کریں یہاں سے اگر سٹاک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سے بھی اور تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹاک 83 کا پہلا یہاں پر ریجسٹینز دیکھنو ملے گا اگر سٹاک اس کو بھی یہMaster ریک کرتا ہے دینی آسم کو سٹاک میں 94 اور اگر سٹاک نے اس کو بھی بریک کیا دینی آسم کو سٹاک میں اگن ایک بڑی تیجی یہ بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک ہے 100 دینیاز ہم کو شٹوک ہے 110 اور اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینیاز ہم کو شٹوک ہے 125 اور 130 140 تک کے لیولز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس شٹوک میں 78 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینیاز ہم کو شٹوک میں 71 اور 63 تک کے لیولز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایز ای نیکسٹ میں آپ اپر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی باعث ایل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لئے دھنے بات